اسلام میں عورتوں کی جو حقوق ہے وہ دنیا میں کسی مذہب کے اندر نہیں موجود ہے صرف آپ مالی حقوق کی کم عاملات دیکھ لینا کہ مالی حقوق کتنے عالی ترین ہیں ہماری دین کے اندر یعنی ایک مسلمان شوہر سے شادی کرنے کے لیے یہی وجہ بہت بڑی اور کافی وجہ ہونی چاہیے ایک مسلمان عورت کے لیے کہ اسلام نے شادی کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی نفقہ کوئی مالی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے بیوی کے سر پہ نہیں ڈالی ہے بیوی کی ہر ہر ضرورت کو پورا کرنا یہ شوہر کے ذمہ داری ہے یعنی ہمارے یہ تو عام طور پہ پارٹنر والا تصور ہو گیا ہے اور بہت سارے مذاہب میں یہ چلن بھی بہت عام ہو گیا کہ اگر گھر ہے تو گھر کو چلانے کی معاشی اعتبار سے مالی اعتبار سے آدھی ذمہ داری اگر شوہر کیے تو آدھی ذمہ داری بیوی کیے اس لئے ایک مختلف کلچرز میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں بات کی عورتیں جو ہیں وہ نہ صرف ایکی گھر کی ذمہ داریاں سمال رہی ہیں بلکہ گھر سے باہر نکل کے ٹرینوں میں دھکے کھا رہی ہیں آفیسز میں ان کے ساتھ استحصال ہو رہا ہے اور پورے گھر کی ذمہ داریاں سمالنے کے بعد باہر نکل کے پیسہ بھی کماری ہیں اور اپنا آدھا کنٹریبیشن دے رہی ہیں اللہ تعالی نے ایک مسلمان مرد کو ذمہ دار بنایا ہے مالی اعتبار سے گھر کا قوام بنایا ہے اور قوام کا مطلب اللہ تعالی نے فرمایا مرد ذمہ دار ہے لہٰذا گھر میں جو بھی مالی خرچ ہے وہ مرد کرے گا ایون بیوی کا بھی جو خرچ ہے بیوی کے رہنے کا انتظام اس کے کھانے کا انتظام اس کی اس کے کپڑوں کا انتظام اس کے علاج کا انتظام اس کی ہر مالی ذمہ داری شوہر کے ذمہ ہیں اور اللہ رب العالمین نے مسلمان عورت کو ایک مسلمان بیوی کو ساری ان معاشی تکلیفوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے جو عام طرح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں دوسرے مذہب کے عورتیں پرداشت کرتی ہیں یعنی مرد بہت چالاکی کے ساتھ اس کو گھر کا پارٹنر بتا کر کے آدھی مالی ذمہ داریاں تو اس کے سر پر ڈال دیتا ہے لیکن گھر کے سارے کام بھی وہ عورت کر دی ہوتی بچے بھی وہ پیدا کرے گی دودھ بھی وہی پلائے گی حمل کی تکلیفوں بھی وہی گزرے گی کھانا بھی وہی بنائے گی گھر کی صاف صفائی کا کام بھی وہی کرے گی برطن بھی وہی دوئے گی کچن بھی وہی سمالے گی اور اس کے بعد پھر آدھی مالی ذمہ داریاں اپنے سر پر لے کر کے گھر کے آدھی مالی ذمہ داریاں سمالنا بھی اس کا کام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو اس بوجھ سے آزاد رکھا ہے